اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ I hope سب ٹھیک تھاک ہوں گے ہمیشہ کی طرح آج اس ویڈیو میں بھی میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں بہت ہی useful tips and tricks ایسے گھرے لوجوگار جن کا استعمال کر کے آپ اپنے گھر کے بہت سارے کاموں کو آسان بنا سکتے ہیں جس گھر میں بچے ہوتے ہیں اس گھر میں بنانا تو لازمی کھائے جاتے ہیں لیکن جیسے ہی سردیوں کا موسم آتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بنانا کو اگر ہمیں فریج میں رکھ دیتے ہیں تو بنانا ٹھنڈے ہو جاتے ہیں ٹھنڈے بنانا کھانے کو بلکل بھی دل نہیں چاہتا اور نہ ہی بچوں کو دینے کو دل چاہتا ہے تو ایسے میں آپ کیا کریں کہ ایک اس طرح سے میرے پاس گروسری اس میں آتی ہے نیٹ ہوتی ہے یہ نیٹ جو ہے میں نے بنانا کے بنچ کے اندر لگا دی ہے جس طرح سے آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں آپ پہ بنچ اٹھانے اور اندر سے جگہ بناتے ہوئے اس کے اندر اس نیٹ کو لگا دینا ہے اگر آپ کے پاس اس طرح کی نیٹ موجود نہیں ہے آپ کو اسی بھی رسی وغیرہ لے لیں کوئی ڈھوڑی وغیرہ لے لیں اور اس کو اس طرح سے بنانا کی بنچ کے اندر ڈال کر اس کو اوپر سے بند کر دیں نوٹ لگا دیں گے اس کے بعد یہ ہمارے پاس ہینگنگ کے لیے ریڈی ہو جائے گا آپ اس کو کسی بھی کیشن کی گابنٹ وغیرہ کے بند سکتے ہیں بنانا کے اندر سے ایک قدرتی طور پر ایتھرین گیس ریلیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے بنانا بہت جلی پک جاتی ہے اور جلی خراب ہو جاتے ہیں اور ہم اس کو پھینک دیتے ہیں اس طرح سے اگر آپ پھینک کریں گے تو آپ کے بنانا جو ہے اس کے اندر سے جو ایتھرین گیس ریلیز ہوگی وہ بنانا کے بنچ کو متاثر نہیں کرے گی جس کی وجہ سے بنانا جو ہے آپ کے دیرے تک فریش رہیں گے اور سردیوں میں آپ اس کو آسانی کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں جب آپ کا دل چاہے آپ نکالیں بنانا کو اپنے بچوں کو دیں آپ نے اکثر نوٹس کیا ہوگا کہ وہ شاپس وغیرہ جہاں سے جو اس وغیرہ ملتا ہے شیک وغیرہ ملتے ہیں وہ بنانا کو اس طرح سے دوری میں ڈال کر ہینگ کر لیتے ہیں تاکہ بنانا لبے ٹائم تک فریش رہ سکے آپ بھی اس ڈرپ کو ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ اس کے لیزر سے بہت فائدہ حاصل کرے گی میڈیسن کو جب بھی استعمال کیا کریں میڈیسن کی ایکسپائری ڈیٹ جو ہے وہ لازمی چیک کر لیا کریں اس کے علاوہ اس کے اوپر پریسکپشن وغیرہ جو ہوتی ہے اس کو اچھی طرح سے پڑھ کر اس کے بعد استعمال کیا کریں لیکن سمٹھائم ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیسن کے اوپر لکھی ہوئی جو دہریر ہے وہ انتہائی حد تک چھوٹی ہوتی ہے جس کے وجہ سے ہم عام آنکسز کو پڑھیں نہیں سکتی تو ایسے میں آپ کیا کریں آپ اپنے موبائل فون کا کیمرہ آن کریں اور کیمرہ آن کرنے کے بعد جو ہے آپ کی میڈیسن ہے جس کے اوپر سے آپ تہریر پڑھنا چاہتے ہیں اس تہریر کا آپ نے جو ہے وہ ایک سنیپ شوٹ لے لینا ہے مطلب ایک پچھر جو ہے وہ کیمرے سے لے لینا ہے اور پھر اس پچھر کو جو ہے جب آپ پھر اس پچھر کو آپ نے ہاتھ کی مطلب سے اس طرح سے زوم کرنا ہے جب آپ اس کو زوم کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جو الفاظ ہیں وہ بڑے ہوتے ہوئے آپ کو دکھائی دیں گے اس طرح سے آپ اپنے ضرورت کی حساب سے جو ہے سائز کو بڑا یا چھوٹا کر کے اس پرسکرپشن کو پڑھ سکتے ہیں اور اس طرح میڈیسن کے استعمال سے پہلے آپ میڈیسن کے بارے میں مکمل جانکاری حاصل کر سکتے ہیں وہ بھی بغائے پریشانی کے یہ دیکھیں کتنا کلیر جو ہے وہ آپ کو پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کو اس طرح کی جائے گا اگر آپ کو اس طرح کی کوئی پریشانی ہو اگر آپ کی فیملی یا فرنز میں کوئیسی کو آج سائز بھی کھونے کا ایشو ہو تو اس کے ساتھ کی ٹیپ ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ وہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں انڈے سردیوں میں ہم بہت زیادہ وائل کر کے کھاتے ہیں لیکن جیسے ہم اس کے دو ہیسے کر دیتے ہیں تو اس سے انڈے کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑے دیروں کے بعد اوپر سے بلیک سا ہو جاتا ہے اور تھوڑی سی لیس آنا نہیں لگ جاتی ہے تو آپ انڈوں کی کٹنگ جو ہے وہ دو ہیسوں میں مت کریں بلکہ اس طرح سے لمبائی میں کٹنگ کریں اس طرح سے کٹنگ کرنی ہے کہ اس کا جو نیچے کا حصہ وہ کافی حد تک جو ہے وہ جھوڑا رہے اور اوپر سے جو ہے اس کو آپ نے لمبائی کے روخ اس طرح سے کٹ لینے اس طرح سے کٹنے کے بعد آپ جو مسالہ وغیرہ کھانا چاہتے ہیں انڈے کے ساتھ نمک مرچ وغیرہ لگا کر تو وہ مسالہ جو ہے وہ آپ ان کٹس میں جو ہے وہ لگا کر جو ہے سرف کر سکتے ہیں اس طرح سے انڈے کے اندر جو لیس بن آ جاتا ہے وہ لیس بن بھی نہیں بنے گا اور اون بائٹ میں آپ مسالے کے ساتھ جو ہے وہ اینڈ انجوائے کر سکتے ہیں زیادہ کام کاش کرنے کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاتھوں پینوں کی سکن جو ہے وہ رف اور خودری ہو جاتی ہے اس کے اوپر ٹینز ہو جاتے ہیں اور ایک ایکسٹر لیئر اس کے اوپر سکن کے اوپر آ جاتی ہے جو کہ کافی زیادہ بدنما لگتی ہے ہمارے اثر رنگت کو شپا دیتی ہے اور گلو کو کم کر دیتی ہے ایسے میں آپ اہدہ ٹیوارٹر لیں اور ٹیوارٹر کو آپ نے چینی کے اندر جو ہے وہ لگانا ہے اور اس طرح سے سرکل اور مشن میں فیس کے اوپر گردن کے اوپر ہاتھوں اور بیانوں کے اوپر آپ نے ایک دو سے تین منٹ تک مساج کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو ڈرائی ہونے کے لئے چھوڑ دینا ہے پانچ سے سات منٹ لگیں گے اس کے بعد آپ نوربل پانی سے اپنے ہاتھوں کو اور پیروں کو یا فیس وغیرہ کو واش کر لیجے اس روٹین کو آپ نے ہفتے میں تین بار فولو کرنا ہے آپ دیکھیں گے کہ آپ کی سکن جو ہے وہ بلکل نریش کرنا شروع ہو جائے گی اور آپ کو زیادہ ٹائم بھی نہیں لگے گا اس ٹائم کو فولو کرنے میں لیکن اس کے ریزلٹ بہت زیادہ امیزنگ ہے آپ کی سکن جو ہے وہ بہت زیادہ گلو کرنے لگ جائے گی اگرم آپ کو سکن پولیش جیسا ریزلٹ ملے گا آپ کو سیلون جا کے ہزارہ ورن پر خاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور فیشل وغیرہ کروانے کی ضرورت نہیں ہے آپ گھر میں یہ ڈی آئی وائی ریمیڈی استعمال کریجئے اس کی ریزلٹ آپ کو حیران کر دیں گے سردیوں میں گیس کی لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے ہمارا کھانا بہت زیادہ ہو جاتا ہے ایسے میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں ہمی میں سے جو کہ گرم کھانا کھانا پسند کرتے ہیں ان کو تھنڈا کھانا بلکل بھی اچھا نہیں لگتا ایسے میں اگر آپ کو بھی تھنڈا کھانا کھانا اچھا نہیں لگتا تو آپ کیا کریں جو بریڈ وغیرہ آپ کھاتے ہیں اگر وہ تھنڈی ہو گئی ہے تو اس کو الیمینی فوائل کے اندر ریپ کر لیں اس کے بعد پریس کو گرم کر کے اس کے اوپر آپ پھیریں ایسا کرنے سے آپ کی جو بریڈ ہے وہ گرم ہو جائے گی اور آپ اس کو اچھے طریقے سے کھا سکیں گے اور آپ کا کھانا کھانا بھی اچھا لگے گا روٹی جب روٹی بھی کچھ ٹائم کے بعد اس طرح سے تھنڈی ہو جاتی ہے جس کو کھانا ہمیں اچھا نہیں لگتا تو اس طرح سے آپ الیمینی فوائل رکھیں اور اس کے اوپر آپ روٹی رکھیں اور دوسرا الیمینیم کا فیس اس کے اوپر رکھ اور پھر پریس کو گرم کر کے آپ اس کے اوپر پھیریں اس طرح آپ رقیبان تھوڑا سا فیریں گے تو آپ روٹی بینہ محیمت بینہ گرم ہو جائے گی اس طرح سے آپ روٹیوں کو ایک بار پھر سے تازہ کر سکتے ہیں گرم کر کے گرس کی لو شیڈنگ کے دوران اگر آپ کو گرم روٹیاں کھانی ہو تو آپ بھی اس ٹیپ کو ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بیترین ریزرٹ میریں گے آج کی ٹیپس این ٹریکس کافی زیادہ یوسفل رہی ہوں گی مزید اچھی ٹیپس این ٹریکس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے پس آپ میں لگے بیال آگئے ان کو پیس کرنا مت ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کچھ نیو ٹیپس این ٹریکس کے ساتھ جو تک کے لیے اپنے باؤس خیار کیگا اللہ حافظ